دیکھے گئے ہیں کہ تین سو سٹورز کھولنا چاہتے ہیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ قرار ہے وہ سب بھی دکھا دیجئے گا جہاں تھوڑا کام مشکل ہے کیونکہ ڈیمر جو کے ابھی بھی نئی انٹیٹی بنی ہے لیکن پھر بھی ریلائنس کی چھوی کی اندر یہ کام کر رہا ہے تو آپ میں کو جانا بتا سکتے ہیں کہ اس رینج میں تھوڑی بڑی پوزیشنز لے کے رکھی جا سکتی ہے کیا یہ پوسٹ نمبر کتنا دم دکھائے گا سوڑ ڈیفنیٹلی یہ یہ باغ سے مجھے لگ رہے یہ اٹریکٹیو بائے بکوز مارکٹ کے کے حساب سے ہم دیکھے تو کافی بڑی کامپنی ہے کیا ریکل ہم ریلیٹ کرتے ہیں بجاج فائرنس سے اور ویلیویشن وائز بھی کافی اچھی دیکھ رہے تو 2 to 5 یا آراؤن دوستو دس کے آراؤن یہ سٹاک ڈیفنیٹلی اچھا بائے لانگٹم کیلئے بکوز چارٹ زیادہ ہے نہیں تو میں زیادہ کچھ کمیٹ یہاں پر نہیں کر پاؤں گا but overall ہم تھوڑا بھی جو available ہے وہاں دیکھنے جائے تو 226 کے بعد یہ سٹاک میں کافی up move دیکھ رہا ہے 230-235 تک یہ سٹاک جا سکتا ہے technically ایک دو دن کی بات کریں اور ہر congestion zone کے بعد ہم دیکھیں تو around 250 کے اوپر جب جاتا ہے تب کافی اچھا performance دیکھے جاتا ہے تو یہ جو zone 225-250 کے بیٹ میں وہ تھوڑا بہت tough رہے گا پار کرنے میں اس کے بعد اچھا موہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو numbers آئے وہ definitely already i guess discounted because ان کے stores میں وہ زیادہ use کریں گے loans disperse کریں گے اور پلس ان کے customers already customer base ready ہے جیو telecom کی بات کرے تو اس میں سے بھی customers وہ لے سکتے ہیں جیو سٹور کے customers ہیں جیو even mart کے جو online customers آئے لے ہوئے تو بہت سارے ان کے پاس لوگ ہیں جو لو چھوٹی module loan لے سکتے ہیں electronic appliances یا personal loan بہت ساری چیزیں آئے لے بہت سارے چیزیں آئے لے بھلے 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 سٹون کے ساتھ ان نے جو قرار کیا تھا mutual fund میں آنے والے کے پاس جو بات ہے تو یہ سب i guess slowly and steadily اندر discount ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا کریں آنے والے دیکھ سکتا ہے تو یہاں سے ڈیفنیٹلی اچھا بھائے بہت long term کے لیے short term کے لیے یہاں پہ trading کی opportunity نہیں دیکھ رہے ہیں